پانی پت کے گوہانا روڈ پر آٹو کا بیلنس بگڑ کر آٹو پلٹا اکتالیس ورسیہ پرواسی مزدور کی موت دو انیہ گھائل معاملے کی سوچنا پا کر پولیس نے آٹو چالک کے خلاف معاملہ درج کیا پانی پت کے سمانے اسپتال میں مریتک للنگا کروایا جا رہا ہے پوشٹ مارٹم پانی پت کے ان ایف ایل فیکٹری میں کام کرتا تھا مریتک مارکیٹنگ گیا تھا پر پیسہ نکالا تھا ایٹیم سے پیسہ نکالا تھا کمپنی میں ریٹرن جانے کے بعد اب تیمپو پر بیٹھا تھا کیسے ہوگا مانے کہ بیگ بیگ کے بچانے میں مانے تیمپو پلٹ گئی اس کو ماتھا میں چھوٹا گیا ماتھا میں چھوٹا ہے مہاں میں ہے ڈائیمیج ہے اس کا وہی پرابلم ہے سر ماتھا میں چھوٹے لگی کتنے لوگوں ہی موت ہوئی ایک ہی کہ موت ہوا مرنے والے کا کیا نام تھا لالان اور جو گھائل ہوئے ان کے کیا نام اچھا جو مرنے والا ہے اس کی عمر کتنی ہوگی ایک تالیس برس 45 برس یہ مول روپ سے کہاں کے رہنے والے ہیں روستاش جیس ٹھیک ہے اور بیہار کا رہنے والے روستاش جیس ٹھیک ہے اور اس کا گاؤں کا کیا نام ہے بھائی کمال کھروا کے رہنے والے ہیں یہاں کہاں رہتے تھے آپ گھنیس کلونی گھنیس کلونی پانیپت کس کمپنی میں کام کرتے ہیں این ایفل میں کام کرتے ہیں یہ حادثہ کہاں پر ہوا ہے اس سے پانیپت کا یہاں پہ سکتے ہیں کہ اکروا کیا تھا اور وہاں روڈ ہے وہاں روڈ ہے وہاں روڈ ہے وہاں روڈ ہے وہاں ملتے ہیں اور اس میں لوگ غیل بھی ہوئے ہیں ہاں ہاں یہ کہاں کے رہنے والے تھے سار اور کتنی عمر دن کی یہ للک 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 لہنے والے تھے سار اور کمال گاؤں ہے اور یہاں کے رہنے والے تھے کتنی عمر دیسے ترین کی اس کی 40 سبراہ ساتھ بھی پوچ مانٹم کروا کے تاسکار نہیں کریں پوچ مانٹم کروا کے تاسکار نہیں کریں اور ان کو ان کے باقسان کو مرمک بات کریں سب کو ہن جائے گی ارث پرکاش کے لئے پانی پت سے مدن بریجا کی ریپورٹ تازہ اپڈیٹس کے لئے ارث پرکاش ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں